ایک انطلاب پرپا ہے وہ پرپا رہے گا سمجھ رہے قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہ یہ کہنے کا جذبہ پہلے سے ہی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا لیکن اس میں جو رنگ پیدا ہوا وہ کس کی محلت اور کابش اور پوشت تھے اس شہر تکن میں ایک طلب آدائیں دیں ایک طلب حاصل تو کس نے دیا اسی نے جو مادرداد ولی کامل تھا پیر و مرشب سیدنا سرکار مفتی آدم عالم اسلام نے جنس کو منتخاب اور انتخاب کیا وہی حضرت علامہ مفتی مجیب علی ہمارے اور آسد کے پوری دنیای سنیت کے شہباز تکن یہ جو رنگ پیدا کیا یہ جو جذبہ پیدا تھا ہے برنا تو دنیا یہاں پر تو آمدیاں نہیں بلکہ توفان تھے اور مال بھورا آتا ہے نا دریا ہے نا دیکھا ہے نا میں بہت آسان لفظوں میں آپ سب سے مخاضر ہوں آتا ہے نا دیکھا ہے جو کچھ اس کے زد میں آتا ہے وہ اس سطح تک پہنچا دیتا ہے جس کو پہنچنے والے کو بھی تصور نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو جتنے بھی سلے کھل دیتے پڑے پڑے ادعور چھوٹے چھوٹے پفتا کر سب کے سب اسی دریا کے حوالے ہو گئے اب سوچنے پر مجبور ہے کون مجیب علی سوچنے پر مجبور ہے کون شہباز تکن سوچنے پر مجبور ہے ارے کون وہ عالی قسم کا جس نے جس شکار پر نگاہ رکھتی تغیر وہ شکار کیے ہوئے باز نہیں آتا ہے عالی قسم کا بھی ہے باز بھی ہے یہی مجا ہے کہ ہم اہلِ محبت شہباز تکن کہا کرتے ہیں کتنے دلہ کو لیتے چلی چلی کر اپنا شکار بنایا کس کے خاطر مفضی آدمِ آلمِ اسٹان کے خاطر کس کے خاطر ہمارے امامِ اہلِ سنت کی خاطر کس کے خاطر مشایخِ مہرِرہ مشایخِ مصولی مشایخِ بگرام مشایخِ کارپی کی خاطر کس کے خاطر آج میرے مولا میں جو ہمارے سروں کے تاجدار آرام فرما ہے خواجہِ خوج کا نارام فرما ہے سلطان الحصہ آرام فرما ہے جس کو پوری دنیا عشق محبت میں ڈوب کر غریبِ نواز کہتی ہے اس کے خاطر پس کے خاطر جو بغدادِ مولا تو ہے لیکن پوری دنیا کا وہ رہتر ہے اب ظاہر سی بات ہے اس انداز میں جان لیں کہ سرکار سیدنا عوصر سقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی عنواردان نہ فرماتے ہیں دنیا کو میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میری ہتیلی پر رائی کا دانا ہم سب کے گھروں میں جو چولے چل رہے ہیں وہ غوصر سقلین کے صدقے دفرنگی چل رہے ہیں اور جو بھی سچی محبت غوصِ عظم سے رکھے گا سچی محبت غریبِ نواز سے رکھے گا سچی محبت امامِ اہلِ سنت سے رکھے گا اس کے گھروں میں چولے چلتے ہی رہیں گے بتائیے چلا کہ اپنے خاطر نہیں گھر والوں کی خاطر نہیں خاندان والوں کی خاطر نہیں جو بھی شہرِ دکن میں کیا ہے میرے گھر والوں کی خاطر سمجھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سمجھ رہے ہیں اس شہر میں جس انداز میں اس مرد و مجاہد نے کام کیا ہے بے مثال ہے آئے مہد دعوی مہد کام زیرو تنہا بریلی سے آیا کام ایسا کیا کہ لاکھوں کے دلوں میں چراغ محبت روشن کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین دیکھا نہیں چودہ تاریخ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان خالی ہو گیا ہے کن کے خاطر پی ایم کی خاطر اور یو بی کے سی ایم کی خاطر لیکن ہمارے خاطر نہیں غیروں کے خاطر بھارت خالی تھا ہم برعلمیوں کے لیے گھر گھر پر آبادی تھی دیکھا نہیں کی چودہ تاریخ تھی شہر تکن پورا بکہ نور بنا ہوا تھا بریلی کا بھی شیر ممبر نور پر موجود سبحان اللہ اور بریلی کی جو انتخاب کرتا شخصیت سرابہ خیر و برکت سیدنا سرکار جو شریع بدر طریقہ رضی اللہ تعالیٰ انوارتنہ جن پر اعتماد کلی فرمائے وہ ذات کوئی اور نہیں وہ ذات منور سیدنا حضور محب سے کبیر کی ہے پتائیے چلا جانشین حضور صدر شریعہ شہزاد حضور صدر شریعہ گھوزہ شریف سے چل کر کے وہ بھی شہر جکن میں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین سبحان الحمدللہ دورانے سفر میرے برادر محترم برادر اکبر برادر اکچان سید غیاس ملت میرے بھائی محترم نے فرمایا کہ آپ پہنچ رہے کہہ دیں گے کہ میری طبیعت علیل ہے اس وجہ سے نہ پہنچ سکا اور آپ پہنچ رہے ہیں اس وقت بڑے بھی بن جائیں اور چھوٹے بھی بن جائیں یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے اللہ کی ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں چھوٹوں کو بڑا کر دیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ خیال اس بات کا رہے اللہ کہ ہمیشہ اپنے محسن کا خیال رکھیں اس نے جو ہم سب پر آپ سب پر شہر دکن پر جو احسان عظیم کیا ہے اپنے مرشد کامل شیخ کامل پیر کامل کا فیض لے کر کے آپ سب کے گھر گھر میں دیا ہے اس کو کبھی زائع نہ ہونے دیں گے اگر چاہتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کا فیض ہنیسا ہمیشا آپ کو ملتا رہے تو جو زندگی میں ممبر نور سے پوری عمر اعلان فرمایا حکم فرمایا کہنے کے سلسلے میں حکم کی تعمیل کی وہ کچھ اور نہیں نماز کی تھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ قرآنی زنگ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا احترام و عدب کریں گے انشاءاللہ علماء حق علماء سبیل احترام پر علیویوں سے عقیدت و محبت رکھیں گے انشاءاللہ غیبہ چغلی جھوٹ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ برائیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انسانی چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہیں ارے لگائیے تو عمر کا آخری ساتھ تھا فقیر کو بہت اچھے سے یاد ہے الحمدللہ چند سال ہوئے مشہور زمانہ سرکار علی حضرت عظیم البرکت ہمارے امام اہل سنت کا ایک ایک شیئر مقبول بارگاہ رسول ہے الحمدللہ رب العالمین مشہور زمانہ وہ شیئر سو سال کے عرصے میں بہتوں نے سراج پیش کیا اور قیامت تک کے لیے پیش کریں گے لیکن اس بزن کا شیئر جو میرے امام نے کہا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا بڑا آسان تھا لگا کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا جن کو سمجھ میں نہیں آیا انہی کے دادا پر دادا کے بارے میں سمجھایا تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ یوں کا کس کس کو یاد ہے یاد ہے نا پریلیویوں کے ہی لیے زبان رب نے عطا کی ہے پریلیویوں کے سبقے میں لوگوں کو زندگی رب نے عطا کی ہے کہ میرے اچھوں کے ستھروں کے پیاروں کے صاف اور شفاق کے ساتھ کے تم لوگ بھی جیلو گھروں کی دیکھشی چینج کرتے ہیں کی نہیں کیوں کرتے ہیں جب گندی ہوتی ہے تب کرتے ہیں نا وہی کیوں نہیں بچھی رہنے دیتے ہیں انشاء اللہ اب جب کبھی نتائیں ملاد اپاپ کریں تو یہ تمام علمائے سے بھی لہترام کا ضرور کریں کسی کے اوبرشیو پہن کر کے بیٹھیں یہ سکتے ہیں اچھا میں آیا تو مجھنکی ہوا لیکن اچھا آنتا ہوں انشاء اللہ پھوڑا یہ تمام کریں یہ ہمارے نانا جان کے نائی دین ہیں ان کی تازیل ہمارے اوپر واجب ہے اللہ ہرس کر رہا تھا کیوں سمجھ میں نہیں آیا لگا اب ان کو یہ لگا کہ اس عمر میں وہ بچے دین باپ کے آگے عمر کوئی بھی ہو جائے وہ بچہ ہی رہتا ہے کاش اگر اتنی چھوٹی بات اس بڑے آدمی کو سمجھ میں آ جاتی تو بڑی ذات کے مطالق یہ لکشہ نہ ہوتا کب آئے کچھ چلے گئے ہم کو نہیں پتا سبان اللہ کیا بات ہے سبان اللہ سب کو پتا بات ہے چہلم ہوا دنیا بھر کو پتا بس آپ فرق دیکھیں جو بریلی کا ہوتا ہے وہ پوری جگت کا ہو جاتا ہے اور جو بریلی سے دور ہوتا ہے دنیا اس کو اپنے سے دور کر دے بس بریلی کے اثیر بن کر کے جینا غلامی کا پٹا کوئی بھی بریلی پیر کا ہو لیکن مضبوطی کے ساتھ دامنے کرم و رحمت ہمارے امام اہل سنت کا دونوں ہاتھوں میں دھام کے رکھنا میرا مرکز مرکز بریلی شریف ہے وہاں کا جو رقم ہوتا ہے وہی رقم الحمدللہ کی رب العالمین ہم بھی عمل کرتے ہیں اور ممبر نور سے عمل کی تعاوت بھی دیا کرتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں کسی اور کو نہیں الحمدللہ رب العالمین اسی مقدر ذات منور جس کو پوری دنیا سنیت اپنے بھی اور غیر بھی سیدنا حضور تاج الشریع کہتی ہے ہے نا تو بس انشاءاللہ تعالی جلشانہوں آپ سب فرمانے عالی شان سیدنا حضور تاج الشریع بطر تلقا رضی اللہ تعالی مباردانہ پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ اور بادئی شاہ سے لے کر کے اب تک الحمدللہ بڑی عظیم بڑی مکرن بڑی بابرکت میں فن نقاط رہی نداؤچہ الحمدللہ خوبصورت خطاب خوبصورت خطیب کا ہو چکا ہے نا چودہ تاریخ سے کافی حسن میں ہضافہ ہو گئے ہیں اللہ ساکھ ہو گئے ستھرے ہو گئے دھل کر کے بلکل تیار ہو گئے ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالی تمامی مشایخ کے فیوز و برقات سے مالا مال فرمائے اور خوب ان پر رحمتوں کی بارش سامن بھاندوں کی شکل میں عطا فرمائے رب تعالی الحمدللہ کسرت سے علماء زبیل اترام مقدس ممبر نور پر جلوہ فروز ہے سب تیر قادری اپنی آنکھوں کی روشنی میں ان کی مہینی سورت سے اضافہ کر رہا ہے اللہ تبارک تعالی جلشانہو یہ سب کے سب بریلوی ہیں اگر کوئی بھی ادھر ادھر ہو تو آپ سے ہو جائے اور یقین کامل ہے کہ دو دھاری تروار ہوتی ہے ادھر سے گرے سیب ادھر سے گرے تکتہ سے بھی اللہ اور حیدر کی اولاد کے آگے زیدی تیور لے کر کے بیٹھے گا تو پلپلا تو کوئی آئی نہیں سکتا جو بھی آئے گا سن پرسٹ الحمدللہ سب بریلوی ہی آئے گا سمجھ رہے نا تو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور خطاب کے بعد خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول میرے معزز میرے مکرم مول اللہ محترم سے سن چکے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ اور انشاء اللہ تبارک تعالی دے دل سے آپ کو آپ کے جتنے بھی بازوں ہیں مضبوط ان سب کو یہ محفل پاک نقاط کرنے والوں کو الحمدللہ فقیر اپنے دل کی ادھا جہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے اللہ تبارک تعالی آپ نے فصل کرت کے صدقائی تفیل بادعی شاہ سے لے کر کے اب تک اس مقدس منبر نور سے جو کچھ بھی سنایا گیا ہے پہلے فقیر قادری کو پھر آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالی آپ سب کی خدمات کو جو آج کی مقدس مقبول محفل نور کے انقاط کرنے میں آپ سب لوگوں نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خدمات انجام دی ہے بطفیل سیدنا سرکار امام عالی مقام کے صدقائی تفیل تبارک تعالی اپنی بارگاہ مکرم میں قبول و مقبول و منصور فرمالے انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ تبارک تعالی آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے مسلکِ آلہ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ اور یوں ہی فقیر آتا رہے آپ سخت سے ملتا رہے کچھ وقت گزر جائے تو آپ کی اولادوں سے بھی ملتا رہے پھر کچھ وقت گزر جائے تو آپ کے پوتوں سے ملتا رہے پھر کچھ وقت گزر جائے تو یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے یوں ہی چلتا رہے انشاءاللہ ہے نا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سما الحمدللہ و آخر دعوانا الحمدللہ اب حضرت داخلہ سلسلہ فرمائیں گے